آگے بڑھتے ہیں بچوں ہم ٹوٹو مرز اس کو بولتے ہیں ہم چلا ویوی یا چلا ویوٹا اس کو ہم کہتے ہیں تو چلا ویوی وہ انو کہلاتے ہیں جو سام میں ستھاپیت کرتے ہیں مطلب ایک دوسرے میں پریورتیت ہو سکتے ہیں سام میں ستھاپیت کرتے ہیں اس لئے ان انووں کو پرثک نہیں کیا سکتا الگ نہیں کر سکتے سب سے پہلی بات یہ انو سام میں ستھاپیت کرتے ہیں دوسری بات ایک پرمانو کی استھیتی میں انتر ہوتا ہے ایک ایٹم ایک ایٹم کی پوزیشن الگ ہوتی ہے اور وہ پرمانو جس کی پوزیشن الگ ہوتی ہے وہ ہائیڈوجن پرمانو یا ایچ ایٹم ہوتا ہے اسی کی استھیتی میں انتر ہوتا ہے یہاں دیکھو کاربن سے ہائیڈوجن لگا ہوا ہے یہاں دیکھو ہائیڈوجن نائیڈوجن سے جا کے جڑ گیا دونوں کی استھیتی الگ ہو گئی اس طریقے سے جو ٹوٹمر یا چلاوئے بھی بنتے ہیں ان کو ڈائیڈ کہتے ہیں ڈائیڈ مطلب دو پرمانوں کے مد ہائیڈوجن کا آدان پردان ہو رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ڈائیڈ بولتے ہیں اور اس طریقے کے انو جن کے اندر کیا دیکھو اوکسیجن پر ایشتہ اب یہ کس پہ آ جائے گا سوری اب یہ کس پہ آ جائے نائیٹوجن پر آ جائے تو یہاں دیکھو ون سے تین اسطھیتی پر چلا گیا ہائیڈوجن ٹھیک ہے ون سے کونسی اسطھیتی پر چلا گیا تری اسطھیتی پر ٹھیک ہے دوسری بات ہائیڈوجن کی اسطھیتی ون سے کیا ہو گئی تھری ایک ڈبل بان چینج ہو گیا ٹو تھری سے ون ٹو کے بیچ میں آ گیا ایسے سماوہیویوں کو ایسے چلاوہیویوں کو ٹرائیڈ کہا جاتا ہے ٹرائیڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ون سے تھری پر اگر ہائیڈوجن جا رہا ہے تو ٹرائیڈ اور 1 سے 2 پر جا رہا ہے تو ڈائیڈ ٹھیک ہے تو بچوں اس کے کچھ important examples ہیں کیونکہ ڈائیڈ اتنا مہتکون نہیں ہے جتنا ٹرائیڈ ہے ان سموہوں کے ساپکش جہاں تو C double bond ہو یا N double bond ہو یا C double bond N ٹھیک ہے جو alpha H ہوتا ہے اگر اس کی اپستیتی ہے تو یہ ٹرائیڈ بنا سکتے ایک سمپل بات اگر ہم کریں تو اس کو ٹرائیڈ کو ہم ایسے پردرشیت کر سکتے ہائیڈوجن کو میں نے X کے ساتھ لگا دیا H کو X پر لگا دیا Y اور Z اس سے جڑے ہوئے ہیں Y اور Z کے بیچ میں دو bond ہے استھیتی H کی 1 پر ہے 1 سے یہ 3 پر جانا چاہتا ہے جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے بنا لیتے ہیں ہائیڈوجن کو اٹھا کر کے Z پر لگا دیجئے اور double bond کو Y اور Z سے ہٹا کر کے X اور Y کے بیچ میں لے آئیے یہ بن جائے گا ٹرائیڈ ٹھیک ہے چلاوہیوی یا ٹوٹو مر ٹرائیڈ چلاوہیوی یا ٹوٹو مر ٹھیک ہے ٹرائیڈ چلاوہیوی یا ٹوٹو مر ٹھیک ہے کیٹو روپ کے اس کے انول روپ میں روپانترن کے کرم کے لیے ایک الفا ہائیڈوجن ارثات کاربنیل سمو کے پاس والے کاربن سے ہائیڈوجن پرمانو جڑا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک کیٹون ہے یہ سب سے بچہ کیٹون ہے بچے سے بھی بچہ اور اس الفا کاربن پر مطلب سی ڈبل بانڈوں کے پاس والا کاربن الفا کاربن ایک ایچ ہے پرمانو جڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس پرکار بنزیلڈی ہائیڈ ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اب ہمیں اس کے لیے ٹرائیڈ بنانا ہے تو کیا کریں نمبر ڈال لیں ون یہ ٹو اور یہ ڈبل بانڈ والا تری کیونکہ وائی زیڈ تو وہ ہے جس کے بیچ میں دو بانڈ ہے یا تین بانڈ ہے تو وائی یہ ہے زیڈ یہ ہے ہائیڈوجن ون پر ہے اس کا ٹرائیڈ بنانا ہے کیسے بنائیں گے دیکھ لو ان دونوں کے بیچ میں تو آجائے گا ڈبل بانڈ اور او سے ہم جوڑ دیں گے ایج کو مجھا لیجئے یہ دونوں ایک دوسرے کے چلاوے بھی ہے ٹھوٹو مر ہے ہائیڈوجن کو ون سے اٹھایا تھری پر لگایا ڈبل بانڈ کو ٹو تھری سے اٹھایا ون ٹو کے بیچ میں لگایا مجھا لیا اس کو بولتے ہیں کیٹو فارم اس کو کیا بولتے ہیں کیٹو فارم اور اس کو کیا بولتے ہیں اینول فارم اس کو کیا بولتے ہیں اینول فارم تو یہ کیٹو فارم ہے اور ایک کیا ہے اینول فارم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم کچھ question ایسے کریں گے مطلب جیسے exam میں آپ کے neat میں پوچھے جاتے ہیں کہ کون سے انوں ہیں جن میں چلاوے بھی بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلی بات کیا بنزیلڈی ہائیڈ ٹوٹو مر یا چلاوئے بھی بنا سکتا ہے دیکھو دیان سے یہ آپ کا بچھو ز ہے یہ وائے یہ ایکس ہے اور ایکس پر کوئی ہائیڈوجن نہیں ہے یہاں سے مت اکھاڑ لیو ٹھیک ہے یہ چلاوئے بھی نہیں بنا سکتا ہے یہاں پر بھی دیکھو اس کاربن پر جسے ہم الفا بول رہے ہیں کوئی ہائیڈوجن نہیں ہے چلاوئے بھی نہیں بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو اس میں تو کاربن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر کاربن ہی نہیں ہے الفا کاربن نہیں ہے تو چلاوئے بھی نہیں بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو الفا کاربن ہے مگر کوئی ہائیڈوجن نہیں ہے تو یہ بھی چلاوئے بھی نہیں بنا جا سکتا اور اس طرح کے کوششن آنے کے چانچ جادہ ہے کہ کون چلاوئے بھی بنا سکتا ہے کون نہیں بنا سکتا ہے اس کے کوششن پوچھنے کے چانس زیادہ ہے تو یہ وہ انو تھے جو چلاوی بھی نہیں بنا سکتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں وہ انو جو چلاوی بھی بنا سکتے اور بنا سکتے نہیں بنا کے بتاؤ بنا کے بتاؤ کہ اس کا چلاوی بھی in all form کیا ہوگا جلدی جلدی بنا کے بتاؤ اس کا بھی چلاوی بھی بنا کے بتانا ہے تو ان سارے انووں کے لیے آپ کو بنانے ہیں چلاوی بھی کریے کمپلیٹ تو پہلے question کا answer کیا ہے پہلے question دیکھو یہاں پر first یہاں second یہاں third hydrogen کو اٹھاؤ 3 سے 1 پہ لگا دو double bond کو 1 2 سے اٹھاؤ 2 3 کے بیچ میں لگا دو اس طرح سے second question دیکھو یہ first یہ second یہ third hydrogen کو اٹھاؤ 3 سے اور 1 پہ لگا دو اور double bond کو 1 2 سے 2 3 کے بیچ میں لگا دو question number 3 کے دو answer ہوں گے دو answer ہوں گے first یہ second بچوں یہ بھی third ہو سکتا ہے یہ بھی alpha carbon ہے اور یہ بھی alpha carbon ہے ایسا question exam میں آ سکتا ہے کہ اس کی کتنے سماوے بھی بنیں گے ایک تو یہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے اور بچوں دوسرا سماوے بھی اس کا left side سے بھی بن سکتا ہے یہ دونوں سماوے بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے لیکس دیکھیں بچوں یہاں پر یہ first یہ second اور 3 یہاں پر edge ہے ہی نہیں اس کو لے لیجئے اور یہاں سے ہم ضرور سماوے بھی بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم سماوے بھی بنا سکتے ہیں ایک اور بات ہے بچوں یہاں پر ہم نے keto inol لیا یہ سارے کے سارے جو ادھارن ہیں یہ کس کے ہیں keto inol totomer کے ہیں لیکن ہم اس میں اور دوسرے ادھارن بھی لے سکتے ہیں totomer بنانے کے اور بھی طریقے ہیں یا اور بھی کریاتمک سموہ ہیں جو totomer بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیا جائے تو اس میں بھی آپ totomer بنا سکتے ہو اور سوچ کر کے ان questions کے آنسر دیجئے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی بنا سکتے ہو آرام سے سوچ کر کے اور آنسر دینا ہے اس کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان چاروں کے لئے ہم totomer یا چلاوے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کیسے سب سے پہلی بات یہاں پر آ جائے گا ون یہاں ٹو یہاں تھری تو ایج کو اٹھا لیا ہم نے تھری سے اور ون پر لگا دیا اور آنسر یہ آ گیا تو H کو اٹھا لیا 1 سے 3 پر لگا دیا اس طرح سے اور 1,2 کے بیچ میں double bond آ جائے گا یہاں پر بھی دیکھو اسی طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں 2 اور 3 تو H کو 3 سے اٹھا لیا اور 1 پر لگا دیا اور double bond 2,3 کے بیچ میں آ جائے گا اس طرح سے بنا سکتے ہیں ایک اور ہوتے ہیں جن کو Space Totomer Space Totomer کہا جاتا ہے Space سے مطلب ہے کہ اس میں جروری نہیں ہے کہ 3 اسطھیتی سے ہی ہمیں ہائیڈوجن لینا ہے ٹھیک ہے یہ اور نمبر یا وشم سنکھیا والی اسطھیتی سے ہمیں H لینا ہوتا ہے ایک ادھارن میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ ہم نے یہ انو لیا ٹھیک ہے اب اس انو میں اگر ہم تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو یہ double bond پھر یہ single bond پھر یہ double bond سنیوگمن پربھاو پردرشید کر رہے ہیں ریزوننس پردرشید کر رہے ہیں تو ہم اس میں مارکنگ کرنا شروع کر دیں سیکنڈ تھرڈ فور اور پھائیڈ تو تھری اسطھیتی پر ایس پی ٹو کاربن ہے یہاں سے ایچ مت نکالنا فائیو اسطھیتی پر جانا یہاں ایس پی ٹری ہے فائیو پر بھی ایس پی ٹو ہے تو سیون پر چلے جانا سیون پر بھی تو نائن پر چلے جانا اور جہاں پر ایس پی ٹری کاربن ہے وہاں سے ایچ نکالیں گے یہاں سے فائیو اسطھیتی سے ہم ایک ایچ نکالیں گے اور اس ایچ کو ون پر لگا دیں گے اس طرح سے ڈبل بانڈ کو ون ٹو سے اٹھا کے ٹو تھری پر لگا دیں گے ایک آگے بڑھا دیں گے ون ٹو سے ٹو تھری اور ایک اور ڈبل بانڈ ہے جس کو ٹری پور سے ٹور فائیب کے بیچ میں ہم لے آئیں گے کوئی ضروری نہیں کہ پانچ پر ہی ایس پی تری کاربن آتا ہے سیون پر نائن پر آگے بھی آ سکتا ہے اور ہمیں دھیان رکھنا ہے کوششن میں پوچھا جا سکتا ہے کچھ ادھارن میں دے رہا ہوں یہ کرو تو آپ کو اس کے لیے چلا ویوی بنانا ہے چلا ویوی بنانا ہے کریں ٹھیک ہے اس کے لیے چلا ویوی بنائیے اوکے یہ تینوں کوششنز آپ لوگ ابھی سال کریں ٹھیک ہے کمپلیٹ کریں بچوں جیسے کوششن ون کی ہم کریں بات تو رکھنا یہ یاد ٹھیک ہے کہ یہاں پر تین اسطحیتی پر سپی ٹو چھوڑ دو اس کو پانچ پر آجاؤ اس پر بھی سپی ٹو چھوڑ دو اس کو سات پر آجاؤ ٹھیک ہے سات پر اس پی ٹری مل گیا سات سے اٹھائیں گے ہائیڈوجن چپکائیں گے ون پر ون پر چپکائیں گے اور ڈبل بانڈ کو ون ٹو سے اٹھا کے ٹو تری ٹری فور سے اٹھا کے فور فائیف فائیب سکس سے اٹھا کے سکس سیون پر لگائیں گے یہ کریں گے ٹھیک ہے جیسے کوششن نمبر ٹو کی کریں ہم بات تو ٹری پر اس پی ٹو بھول جاؤ اس کو پائیب پر اس پی ٹو بھول جاؤ اس کو سیون پر وشم سنگیا یہ بھی اس پی ٹو بھول جاؤ اس کو نائن پر اس پی ٹری مجا آ گیا ٹھیک ہے مجا آ گیا اب نائن سے اٹھاؤ ایج کو اور ون پر لگا دو اس طرح اور ڈبل بانڈ کو ون ٹو سے ٹو تھری تھری فور سے فور فائی ٹھیک ہے فائی سکس سکس سیون سیون ایٹ سیون نائن یہ بنا ٹھیک ہے ایک ایک آگے خسکاتے جاؤ ٹھیک ہے ون ٹو تھا تو ٹو تھری میں آ گیا تھری پور میں تھا تو فور فائی میں آ گیا فائی سکس میں تھا تو سکس سیون میں آ گیا سیون ایٹ میں تھا تو ایٹ نائن میں چلا جائے گا لیکن اگر یہاں پر ہائیڈوجن نہیں ہوتا تو پھر اس کا چلا ویوی نہیں بنتا بچوں ہائیڈوجن ہونا بھی چاہیے تھا نائن پر تو یہاں تو بن سکتا ہے لیکن اس کا چلا ویوی بنانا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں ہائیڈوجن اکھاڑ کے ہم نے دو پودے لگا دیئے میتھائیل میتھائیل یہ سمبھو ہی نہیں ہے جیسے کہ یہ ادھارن ہے ہمارا اور یہاں ہائیڈوجن اکھاڑ دیں اور دو پودے لگا دیں میتھائیل تو اگر یہاں ہائیڈوجن نہیں ہے تو پھر ٹوٹومر بن نہیں پائے گا ٹھیک ہے تیسرے کوششن میں دیکھتے ہوں تیسرے کوششن میں یہ تیسری استطیتی پر اے جھ مجھا گیا ٹوٹومر بن جائے گا ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس طرف سے بناتے ہیں تو پانچ بھی استطی سے ایچ اٹھا کر اور ون پہ لگا دیجئے اور ون ٹو سے ڈبل بان ٹو ٹو ٹری 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 ٹور سے ٹور پائیو ایسے بنا لیجئے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا ٹوٹومر ہے اس کو کیا بولنگے ہم ٹرائیڈ ہے اور یہ بھی ٹوٹومر ہے اس کو کیا بولنگے ہم سپیس ٹوٹومر ہے کیا ہے سپیس ٹوٹومر ٹھیک ہے یہ پہچاننا اگر آپ کو آ گیا تو اسی پر ہی کوششن پوچھے جاتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے important concept اور ہے چلا ویوطہ میں شاید اس پر کوششن exam میں دیکھنے کو نہ ملے ستھانک ہوتا ہے اور ہائیڈوجن کی جگہ ڈیوٹیریم پرتی ستھاپیت ہو سکتا ہے اگر مادیم کیا ہو ہی بھی وارٹر ہو ٹھیک ہے جیسے کی اگر ہم یہاں پر لیتے ہیں CS3 C double bond OH اور اس کی ابھی کریہ کو کرا دیتے ہیں OD minus اور D2 O س تو کچھ سمی پشچات یہاں پر ہائیڈوجن کی جگہ D آ جاتا ہے ہائیڈوجن کی جگہ کیا آ جاتا ہے D آ جاتا ہے لیکن بچوں یہ alpha carbon والے hydrogen ہی پرتی ستھاپیت ہوتے ہیں یہ پرتی ستھاپیت نہیں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا carbon پر 3 H OD minus base چھوٹو atom ہے hydrogen بی بی کو base پسند ہے کیا بن جائے HOD اور اس carbon پر کیا آ جاتا ہے رین آویش یہ بنا لیتا ہے carbon ion کی اس carbon ion کی شمت ہے یہ بھی عمل شاہ عبی کری پر درشیت کر سکتا ہے اور کیونکہ دی ٹو ہے چاروں طرف دی ٹو کے انو ہوں گے یہ یہ چھوٹو atom ہوگا تو baby ہوگا اور یہ base ہوگا تو baby کو base پسند ہے اور یہ ہاں دی plus بن کے اس سے آکے ٹھیک ہے لگ جائے گا ایک طریقے کا پرتی ستھاپن ہو جائے گا hydrogen ہٹا deuterium آیا ہو نہ بھی چاہیے کیونکہ جو بند ارجہ ہے bond energy bond energy وہ زیادہ ہے کس کی c t کی سب سے زیادہ ہے پھر کس c d کی پھر کس ch تو یہ بند ارجہ کا کرم ہے اور ch ہٹا اور d لگ جائے گا ایسے ہی کیا ہوگا اب دوبارہ جب یہ عوکریہ ہم کرائیں گے تو یہ جو دربل بند ہے ch یہ ٹوٹے گا اور d آ جائے گا اور ایک اور بار یہ ch ہٹے گا اور d آ جائے گا لیکن ہم اتنا سب اگزاب میں لکھ نہیں پاتے ہیں لکھ نا بھی نہیں تو ہمیں یہ سوچ نہ ہے کہ کتنے hydrogen گئے ٹھیک deuterium آئے تو اس کا اتر 3 اور آپ یہ دیکھو کہ جہاں carb renion بن سکتا ہے وہاں اپستی سارے hydrogen پرمانو ہٹ سکتے ہیں اور d آ سکتا ہے جہاں carb renion بن سکتا ہے وہاں سارے hydrogen ہٹ سکتے ہیں اور d آ سکتا ہے ٹھیک ہے کیسے ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کی ہمارے پاس کچھ اڑنو ہیں چھوٹا question میں دے آ جائیں گے کتنے hydrogen ہٹیں گے اور اس کی جگہ پر d آ جائے گا ٹھیک چھوٹا سا question ہے ٹھیک اس کو complete کریں جلدی سے اس میں دیکھو سب سے پہلی بار اس میں یہ alpha carbon ہے یہاں پر carbon بن سکتا ہے یہ alpha carbon یہاں بن سکتا ہے ٹھیک تو اس میں 3 hydrogen تو یہاں substitute ہو جائیں گے اور 2 یہاں ہو جائیں گے اور کوئی question پوچھتا ہے تو اس کا answer 5 آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں دیکھو یہ alpha carbon ہے اس میں 2 H اور 2 H یہ ہٹ جائیں گے اور اس کی جگہ پر D آ جائے گا آنسر اس کا 5 آ جائے گا 5 آ جائے 4 آ جائے گا اس میں دیکھیں یہ alpha carbon ہے وہاں تو H ہے ہی نہیں ٹھیک تو یہاں سے H چلا جائے گا اور D آ جائے گا اس کا answer 3 آ جائے گا 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں بچوں ایسے بہت سارے questions ہیں جو space totomer پر بھی بن سکتے ہیں کتنے کرا دیئے چار تو کرا دیئے ٹھیک ہے پانچ بچوں ہمارے پاس یہ question اگر دیا جائے اور آپ سے بولا جائے کہ کتنے hydrogen ہٹیں گے اور D آئیں گے تو آپ کیا کرو وشم سنکھیا والے جوڑ لو وشم سنکھیا والے جوڑ لو وشم سنکھیا یہ تین نمبر ہے یہ جوڑ لو کیونکہ یہاں کار برنائن آسکتا ہے اور یہ پانچ نمبر پر بھی کار برنائن آسکتا ہے ان کو بھی جوڑ لو ٹھیک ہے تو کیونکہ بچوں ہوتا کیا ہے کہ پہلے پد میں پانچ نمبر پر کار برنائن آتا ہے اور جب یہ پانچ پر آتا ہے تو اس کی ان نمبر سنچ نہ کچھ ایسی بن سکتی ہے تو ہم یہ بھول سکتے کہ جہاں جہاں رنائن آ رہا ہے وہاں والے ہائیڈروجن ہٹ کے D بن جاتا ہے تو تین نمبر بھی ہٹ سکتا ہے پانچ بھی ہٹ سکتا ہے اس کا چلا وی بن چاہیے تب ہائیڈروجن کو ہٹا کے D لگا سکتے ہو جیسے اس کوششن کی ہم کریں بعد تو تین نمبر پر ایچ آپ جوڑ لوگے مان لیا پانچ نمبر پر ایچ آپ جوڑ لوگے لیکن اس کا انصر دو نہیں آئے گا اس کا انصر شون نہیں آئے کیونکہ نہیں تو جب یہاں پر توٹومر نہیں بن سکتا ہے تو کار ونائن نہیں آسکتا ہے تو ہائیڈروجن سے ڈیوٹیریم نہیں لگے گا جب توٹومر نہیں بنے گا تو ہائیڈروجن سے ڈیوٹیریم کا ہم چینج نہیں کرا سکتے جیسے کہ مان لو کوششن یہ دیا جاتا تو اس کوششن کے اندر آپ کو بتانا ہے اور اس کوششن کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ کتنے ہائیڈروجن پرتی ستھا پی دھو کر کے ڈی میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے ان دونوں میں بتانا ہے تو بچوں پہلی چیز یہاں تو ہم چلا وہ بنا سکتے ہے ٹھیک اس کو لے سکتے ہوں تو ٹوٹل یہ دو ہائیڈروجن ایج سے ڈی میں جائیں گے یہ دونوں بھی ایج سے ڈی میں جائیں گے اور اس کا انصر فور آ جائے گا لیکن بچوں یہاں تو ٹوٹمر بنے گا ہی نہیں کیونکہ پانچ نمبر سے شروعات ہوگی کارب رینائن بننے کی لیکن یہاں کارب رینائن بننے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ پانچ ایٹم پر ہائیڈروجن ایلے اور جب یہاں پر ہائیڈروجن ایلے تو ٹوٹمر پلے پلے اور ٹوٹمر پلے پلے تو پھر اس کے اندر zero آنسر آئے گا ہائیڈروجن سے ڈیوٹیریم ہم نہیں لگا سکتے ہیں جہاں ٹوٹمر نہیں بن سکتا ہے وہاں zero آنسر آئے گا ٹھیک تو یہ بہت مہت پر پر ایس کے بعد بچوں ایک اور important بات جس کو ہم بولتے ہیں inol content یا inol پرتیش inol پرتیش ٹھیک ہے inol content تو کبھی مال لیجیے کی ہمارے پاس چلا ویوی ہے ٹھیک ہے کی تو inol چلا ویوی ہے کیا ہے کی تو inol چلا ویوی یہ کی تو ہے اور یہ کیا inol ہے تو اس میں inol کا جو پرتیشت ہوگا ٹھیک پرتیشت inol جو سام میں ہوگا ان دونوں میں سام میں استحابit ہو رہا ہے ٹھیک ان دونوں میں اگر پھر ایرومیٹک کے بعد نون ایرومیٹک اور پھر نون ایرومیٹک کے بعد انٹی ایرومیٹک تو یہ کوششن کا رکھنا ہے دھیان اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ ماللو یہ دیا جائے یہ ہمارے پاس تین انو ہیں اور ان میں ہمیں تلنا کرنی ہے کس کی inol content q اور r تو انol content کی ہمیں کرنی ہے تلنا اب بچھو p سے بننے والا سما وی کچھ ایسا رہے گا یہ p کا انol ہے یہ aromatic ہے یہ کیا ہے aromatic ہے q سے بننے والا انol کچھ ایسا رہے گا میں نے بولا تھا ایک بھی sp3 carbon دیکھو دل سے نکلا نا non aromatic ہوگا اور r سے بننے والا inol کچھ ایسا رہے گا r سے بننے والا anti aromatic ہوگا تو پرتیشت inol سب سے زیادہ ہوگا p میں q میں پھر r میں اس پرکار کی questions کا بھیان رہنا ہے پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوئی first والی بات دوسرا بچوں جو ادھیک ستھائی inol بناتا ہے اس کا inol پرتیشت ادھیک ہوتا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو inol content ہے یا پرتیشت inol ہے وہ سمان اوپاتی ہوگا کس کے inol کے ستھائیت تکے inol کے ستھائیت تکے جیسی بات ابھی ہم نے قریبی انol کے ستھائیت برابر ہوگا اسے مان لو یہ دیا جائے اور اس کی تلنا ہمیں اس سے کرنی ہے ان دونوں میں سے کس inol کا پرتیشت ادھیک ہے یہ تلنا کرنی ہے تو میں نے کیا کیا میں نے اس کا ادھیک ستھائی inol بنایا اس طرح سے 3 سے اچ اٹھا کے ون پہ لگایا ٹھیک اور 1 2 سے ڈبل 1 2 3 کے بیچ میں لیا سمیرل میں نے اس کے لئے بھی inol بنایا کچھ اس طریقے سے دیکھو بچوں اس میں alpha H 6 ہیں اور اس میں alpha H 3 ہیں اس کا inol پرتیشت ادھیک ہوگا ایک اور question دیکھتے بچوں یہ بڑا اج کل important question ہے جو آج کل exam میں چلن میں پوچھا جا رہا ہے ایک carbon co ch2 کو sandwich بنا دیتے ہیں دونوں c double bond o کے مد دونوں کے مد sandwich بنا دیتے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے گی بھائی ان دونوں میں سے inol content کس کا زیادہ ہے پرتیشت inol کس کا زیادہ ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو دیان سے دیگا یہ first second third three سے age کو اٹھایا one پر لگایا کچھ ایسا بنایا اب یہ جو بنا ہے یہ اتیاد دیگ ستھائی ہے یہ کیا ہے اتیاد دیگ ستھائی reason اس میں بچھو age bonding یس یہ اتنا ستھائی نہیں اس میں ادھیک پرمانو ہیں جو انوناد میں بھاگ لے لون پیر سنگل بان ڈبل بان سنگل بان ڈبل بان اس میں کم پرمانو ہیں جو انوناد میں بھاگ لے رہے ہیں تو ان دونوں میں سے اگر ہم دیکھ ہیں تو اس کا inol پرتیشت ادھیک ہوتا ہے آج کل کیا ٹرینڈ ہے کوششن اس میں بہت سارے کمپیریزن دے دیے جاتے ہیں مان لو کہ ایک تو یہ انو دے دیا جائے CH2 سینڈویچ ہو رہا ہے بیچ میں ایک یہ انو دے دیا جائے CH2 سینڈویچ تو ہو رہا ہے لیکن دونوں طرف H ہمیں کرنی ہے تلنا ٹھیک تینوں میں تلنا کرنی ہے تو تینوں کے تینوں میں ہی کیا ہوگا Hydrogen bonding ہوگی ٹھیک chelation ہوگا کیسے تلنا کریں تو بچوں ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلا پد یہ ہوگا یہ ہاں سے جو Hydrogen وہ نکالا جائے گا اور رینائن آئے ایسا بنے گا اب یہ جو سمو ہیں ان سمو پر نربھر کرے گا کہ کام رینائن کا ستھائی تو کیا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر اگر دیکھیں دو CS3 تو یہ دونوں کے دونوں CS3 پلس آئی لگاتے ہیں یہاں پہ دیکھو کوئی پلس آئی نہیں ہے یہاں پہ دیکھو اس کا سب سے کم ہوگا پی کا سب سے کم ہوگا سب سے کم ان all content ہوگا پھر r کا ہوگا اور q کا ہوگا اس طریقے سے بھی ان all content کی تلنا کروائی جا سکتی ہے حالکہ اس پہ بچوں بہت کم question پوچھے جاتے ہیں زیادہ مشکل سوال نیٹ میں اس پر آتے ہی نہیں ہے تو جیسے ایک اور last question دیکھ لیتے ہیں تو یہ انو ہمارے پاس ہے اور یہ انو ہے ان دونوں میں تلنا کرنی ہے ٹھیک ہے یہ مِتھائی لگا دیتے اب دونوں میں دیکھو ch2 بیچ میں ہے سینڈوچ ہو رہا ہے ایک پی ہے ایک کیو ہے ٹھیک ہے تو جو ph ہے وہ لگاتا ہے مائنس آئی کیا لگاتا ہے مائنس آئی تو car وی نائن کے ستھائیت کو بڑھا دیتا ہے اور مِتھائیل لگاتا ہے پلس آئی یہ کم کر دیتا ہے اور ماللو یہاں پر ایک پرشن اور بنا برنائن کو ٹھیک ہے تو پی کیو آر میں سے سب سے زیادہ ستھائی پی بنائے گا پی کا انول کنٹین سب سے زیادہ پھر کیو کا پھر آر کا اس طریقے سے ہم پرتیشت انول کی کر سکتے ہیں تل نہ کر سکتے سکتے